ہلو گوڈ مورننگ ٹو آل کلاس سکسٹ اے اور بی کے بچے بچوں آپ لوگ کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ گھر پر سیف ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی جو ہے وہ اچھی طرح سے آپ کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ اس کے ہوم بگ وغیرہ جتنے بھی ایکسائز ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ آپ اچھی طرح سے کرتے رہیے اور آپ لوگوں سے ایک یہی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کی زیادہ سے زیادہ بچے جو ہے ہمارے ایم ایس ٹیم پر جو ہمارا آن لائن کلاس چل رہا ہے شام کے وقت ایوننگ ٹائم میں ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ زیادہ زیادہ جوائن کرنے کی آپ کوشش کرتے رہیے انشاءاللہ جب سکول کھلیں گے تو آپ کو اور اچھی طرح سے ہم پڑھانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے نا فیلحال جو ہمارا یہ ویڈیو وغیرہ جو یوٹیوب پر ابلوڈ ہوتا ہے وہاں سے بھی آپ ان کو حاصل کر سکتے ہیں کل ایک بچہ ادھر سے فون کر کے بولتا ہے سر مجھے یہاں پر کوئی ویڈیو نہیں مل رہا ہے کوئی انفرمیشن نہیں مل رہی ہے تو آپ یوٹیوب پر آپ ان تمام جانکاری آپ حاصل کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو بچوں کلاس سکس اے اور بی کے بچے میں آپ لوگ کو پارٹ چودہ بکھارن روید نے نا تھاکر دورہ لکھی اس کہانی کو پڑھا رہا تھا سمجھا رہا تھا بھاگ ایک ہمارا پورا ہو چکا ہے پیج نمبر 110 تھا آج ہمارا بھاگ دو پیج نمبر 111 پر ہے ہم نے کہا آپ کو یہاں تک پڑھایا تھا کہ بچہ جو تھا وہ اس اندھی کے پاس خوش تھا پرسند تھا اور بہت اچھی طرح سے وہ کھیلنا کودنا ٹھیک ہے کھانا پینا اچھی طرح سے کرتا ہوا نظر آ رہا تھا اور وہ اندھی جو بڑھیا تھی وہ اس بچے کو اپنے سے اچھا کھلاتی اور اپنے سے اچھا پہناتی تھی مٹی کا بناو برطن ہوتا ہے جو آپ تصویر نمبر 111 میں دیکھ رہے ہوں ٹھیک ہے نا یہاں دیکھئے یہ دیکھئے جو کچھ مانگ کر وہ لاتی تھی اندھی بڑھیا اس ہانڈی میں اس برطن میں وہ ڈال دیتی اور اسے کسی وسطو سے ڈھاپ دیتی یعنی کسی چیز سے اسے ڈھک دیتی ٹھیک ہے یہ تھوڑا یہاں ایڈجسٹ ہونے میں دکت کر رہا ہے پھر بھی آپ اس کو اپنے حساب سے آپ دیکھتے رہیے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھئے تاکہ دوسرے ویکتیوں کی درشتی دوسرے اس پر اوپر نظر نہ پڑ سکے کھانے کے لئے کافی ان کافی اناج مل جاتا تھا ٹھیک ہے سو اس سے وہ کام چلاتی اور اپنے بچے کو بھی بھرپیٹ کھلاتی پھر سویم کھاتی رات کو بچے کو اپنے وقش سے لگا کر یعنی اپنی چھاتی سے لگا کر وہیں پڑی رہتی پراتہ کال ہوتے ہی صبح صبح رہتے ہی پھر وہ مندیر کے دوار پر جا کر کھڑی ہوتی ہر روز کی طرح بھیگ مانگنے کے لئے اس کے پاس ایسا کرتے کرتے کافی روپے جمع ہو گئے کافی پیسے کٹھا ہو گئے جس سے ہانڈی لگ بک وہ برتن تھا مٹی کا پوری طرح بھر گئی اس کو شنکہ تھی بڑیا کو یہ ڈاؤڈ تھا یہ شک تھا کہ کوئی اس پیسے کو اس ہانڈی کے برتن کو چورا نہ لے ایک دن سندیا سمیں شام کے وقت وہ اندھی بڑیا نے وہ ہانڈی اکھاڑی جہاں پر اس نے اس کو چھپا کر رکھا تھا اور اپنے فٹے ہوئے آنچل فٹے ہوئے اس دوپٹے کے اندر چھپا کر سیٹ بنارسی داس کی کوٹھی پر جا پہنچی کاشی میں سیٹ بنارسی داس بہت پرسد وقتی تھا کاشی کر رہنے والا تھا بچہ بچہ اس کی کوٹھی سے پریچت تھا یعنی ہر بچے کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو کوٹھی ہے یہ جو محل ہے بڑا سا یہ سیٹ بنارسی داس کا ہی ہے آگے دیکھئے لکھا کہتا ہے وہ بہت بڑے دیشبھکت اور دھرماتمہ تھے رائٹر کا یہ ماننا ہے کہانی لکھنے والے کا روید نینا ٹھاکور جی کہتے ہیں کہ کاشی کا جو سیٹ تھا بنارسی داس وہ بہت دیشبھکت اور دھرماتمہ انسان تھے اندھی بڑیا نے ہانڈی سیڑ جی کے آگے سرکا دی آگے رکھ دی اور ڈڑتے ڈڑتے کہا سیڑ جی اسے اپنے پاس جمع کر لو اسے اپنے پاس رکھ لو میں اندھی اپاہیج کہاں رکھتی فیروں گی کہاں میرے پاس اسے رکھنے کی جگہ ہے سیڑ جی نے ہانڈی کی اور دیکھ کر کہا اس میں کیا ہے اس اندھی بڑیا نے اتر دیا سیڑ جی بھیک مانگ کر اپنے بچوں کے لئے دو چار پیسے اکٹھا کیے ہیں میں نے بکشا مانگ کر میں نے اپنے بچوں کے لئے تھوڑا بہت روپیا اکٹھا کیا ہے جمع کیا ہے اپنے پاس رکھنے سے ڈرتی ہوں کرپیا آپ انہیں اپنی کوٹھی میں رکھ لیں ٹھیک ہے نہیں آپ کے پاس رہیں گے تو یہ سرکشد رہیں گے میرے پاس اگر یہ میں اپنے پاس جی سے رکھوں گی تو کوئی چورا سکتا ہے سیڑ جی نے منیم کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہ منیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یعنی اس کا جو منشی آسسٹنٹ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ بھئی کھاتے میں جمع کر لو منشی جی وہیں پر ہمارے ایکاؤن میں اسے جمع کر دو دو ورش بہت سکھ سے بیتے بہت احش و آرام سے گزرے ایک دن لڑکے کو جور نے آدھ بوچا بڑیا کا جو لڑکا تھا اس کو بخار نے پکڑ لیا اسے تیز بخار ہو گیا اندھی گرتی پڑتی سیڑ جی کی کوٹی برجہ پہنچی اندھی بڑیا نے کہا سیڑ جی میری جمع پونجی جو میں نے آپ کے پاس جمع کیا تھا دس پانچ روپے مجھے مل جائیں تو بڑی کرپہ ہوگی میرا بچہ جو ہے وہ مر رہا ہے بہت تیز اسے بخار ہو گیا ہے ڈاکٹر کو دکھاؤں گی سیڑ جی نے کٹھور سور میں کہا اس کا ارادہ بدل گیا تھا سیڑ بنارسی داس کا کیسی جمع پونجی بڑیا کیسے روپے میرے پاس کسی کی روپے جمع نہیں ہے اندھی وہیں جمع بیٹھی رہی اس کو بڑی حیرانی ہونے لگی اس نے رو روکر کا سیڑ جی پرماتما کے نام پر ایشور اللہ کے نام پر دھرم کے نام پر کچھ مجھے دے دیجئے ٹھیک ہے نا میرا بچہ بھی جی جائے گا میں اپنے بچہ کا علاج کروا پاؤں گی اسے بہت تیز بخار نے آ کر پکڑا ہے میں جیون بھر آپ کی گون گاؤں گی جیون بھر آپ کی دروازے پر آپ کی تعریف اور آپ کے گون گاؤں گا کر یہی پر اپنے جیون پورا گزار دوں گی تو یہ تھا ہمارا پارٹ چودہ بخارین کا بھاگ دو پیج نمبر ایک سو گیارہ اب اس کا جو بھاگ تین ہے پیج نمبر اینے ایک سو بھارہ ہے وہ ہم آپ کو کل پڑھائیں گے آپ ان کو پڑھتے رہیے سمجھتے رہیے اور اچھی طرح سے اپنا کام کرتے رہیے اور کلاس جو ہے وہ ایم ایس ٹیم اس کو زیادہ زیادہ آپ لوگ جوائن کرتے رہیے بہت بہت دھنیوات